ناندر میں بارش و سیلاب سے متاثرہ افراد کو مالی مدد دینے کی مانگ کی جا رہی ہے وارڈ نمبر اٹھرا کھڑکپورا علاقے میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی اور لوگوں کا مالی نقصان ہوا سیلاب سے متاثرہ افراد کو پچیس ہزار روپیہ مالی مدد دینے کی مانگ سماج سے وقت سید فہیم کے جانب سے زلہ پرشاسن سے کی گئی ہے وارڈ نمبر اٹھرا کھڑکپورا علاقے میں حالیہ سیلاب نے شدید تباہی مچائی علاقے کے مختلف محلوں جن میں دلشار ایمان نگر، پنچشیل نگر، جی ایم کالونی، محمدیہ کالونی، تہورہ باغ، سمیرہ باغ، سہارا مزدید، برکت پورا اور دگر علاقوں میں مقیم شہریوں کو سیلاب سے بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا معروف سماجی کارگون سید فہیم کی خیادت میں ایک وفد نے آج زلہ انتظامیہ اور منسپل کامیشنر کے آیوک سے ملاقات کرنے ایک میمرانم پیش کیا سید فہیم کے جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ انتظامیہ کو فوری طور پر ان علاقوں کا جائزہ کر وہاں سروے کر حکومت کی جانب سے امداد دینے کی کاروائیہ شروع کی جانی چاہیے سیلاب کے بعض شہریوں کے گھروں اور املاک کو شدید نقصان پہنچا اس کے پیش نظر ہر متاثرہ خاندان کو پچیس ہزار روپیے کی مالی مدد فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کو دوبارہ معمول پر لاسکیں متاثرین کی حالت زہر کو مدنظر رکھتے ہوئے فوری طور پر امداد فراہم کرنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے فوری اقدامت اٹھانے کی توقع بھی سید فہیم نے ظاہر کی اس کے علاوہ وفد نے منسپل کمیشنر ڈاکٹر محش کمار ڈوی فورے سے بھی ملاقات کر سیلاب متاثرہ علاقوں میں گندگی میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان علاقوں میں منسپل کارپوریشن کے جانب سے جراسیم کش عدویات کا چھڑکاؤ کیا جائے اور صفائی کا بہترین انتظام کیا جانا چاہیے وہاں پر بھی پانی گیا تھا لوگوں کے گھروں میں اور ہمارے خاص وات کے اندر جو کہ دو دن تو پانی گھروں میں ہی تھا ہم آج ناندر زلہ کلیکٹر صاحب کے پاس ایک نیویدن دینے کے لیے آئے آج محلے کے اندر ہمارے ایسا ہو چکا ہے کہ دو دو دن پانی رہنے کے وجہ سے وہاں پر آج بھی گھروں کے اندر چکڑ ہونے کے وجہ سے جانے پارے اور ابھی تک پرشاشن کی کوئی ٹیم آئی نہیں ہے نہ کسی نے ٹیم نے ابھی تک آ کر سروے کی گئی کیونکہ لوگوں کا یہ بارے میں اتنا نقصان دان ہوا ہے کہ لوگوں کے گھروں کے جو کہ فریج ہے واشنگ مشین ہے پلنگ ہے سب سب ڈوب کے چلے گئے اور آج بھی وہاں پر ایسی حالت ہو چکی ہے کہ وہاں پر گھر میں رہنے سکتے مگر ہم نے آج زلہ کلیکٹر کے پاس آ کر ایک نیویدن دیا اور نیویدن میں یہ بولا کہ بھائی 25 ہزار روپے ان کو دینا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ نقصان ہوا اور جیسے کہ کانگریس کے امید دشمک بھی آئے تھے ہمارے محلے میں اور انہوں نے بھی بولا کہ بھائی بہت زیادہ نقصان ہوا اور یہاں کے محلے کے لوگوں کو 25 ہزار روپے ملنا چاہیے کیونکہ ناندر میں ہی ہوا ہے سب کچھ نقصان مگر ہم نے بولا کہ زل سے زل آ کر سروے کرو اور غریبوں کے پاس آج ان کے پاس کھانے پینے کے راشن تک نہیں ہے تو یہ ہماری ایک زلہ کلیکٹر کے پاس ایک خاص نیوے دن تھی کہ وہ آ کر سروے کرا ایک ٹیم کو بھیجے